جی ہلو دوستو میں اکمت شیمہ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو حالات پاکستان کی یہ بنا دیئے ہیں بنا دیئے گئے ہیں کہ اب افغانستان پاکستان کو کہتا ہے کہ ہم بڑے پریشان ہیں جو پاکستان کی سیچویشن ہے اس کے بارے میں اور پاکستان کے فورن آفیس کو اس پر سٹیٹمنٹ جاری کرنی پڑتی ہے کہ آپ کا ان چیزوں سے کیا لینا دینا کہ پاکستان میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے اب کوئیسن یہ ہے کہ ایک طرف ہم افغان طالبان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کا لینا دینا کیا ہے اور افغان طالبان کو چیک کریں کہ ان کو پاکستان سے کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے دیکھیں اگر افغان طالبان اس چیز کو سمجھیں کہ ہمیں پاکستان سے کوئی کام ہے کوئی فائنینشل سپورٹ لینی ہے کوئی ہمنیٹیرین اسسسنس لینی ہے کسی قسم کی کوئی انگیجمنٹ کرنی ہے تو وہ ایسی سٹیٹمنٹ نہ جاری کریں لیکن وہ ایسی سٹیٹمنٹ جاری کر کے پاکستان کے بیسیکلی کانفیڈنس کو ٹچ کر رہے ہیں چھیڑ رہے ہیں کہ آپ بھائی آپ کے تو حالات ہی برے ہیں ہم بڑے پریشان ہیں آپ کے حالات اچھے نہیں ہیں ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ٹاپ جو پولیس جو فوج کے لوگ ہیں ان کو شہید کیا جا رہا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جو چائنیز ان پر حملے کیے گئے ہیں کل ابھی جو ہے وہ نورت وزیرستان کے اندر اور خورم ڈسٹرکٹس خورم کے اندر وہاں پہ دہشتگردوں نے حملے کی ہیں اور فوج جو ہے اس کے سینئر آفیس ہے کرنر رینگ کے آفیس ہے جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں جس پہ آرمی چیف جو ہے وہ بھی کہے ہیں اب کوئیسن یہ ہے کہ ایک طرف جب چائنہ کے لوگ پاکستان میں انجینئر مارے جا رہے ہیں تو سوال تو اٹھے گے آپ جو چائنیز ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں افغان طالبان بھی کہہ رہے ہیں انڈیا زاری بات ہے کمنٹ نہیں کرتا بگوز انڈیا کہے گا جی ہم کیوں کمنٹ کریں اگر کمنٹ کریں گے تو پھر وہ انٹرنل جو جی نو میٹلنگ ان دی انٹرنل افیرس پاکستانوں سے بڑا سکت جواب دے گا یہ چیزیں آپ کو چلتی رہتی ہیں ادھر پولٹیکلی جو ہے وہ محول اتنا خراب ہے کہ کوئی پتہ ہی نہیں عمران خان کی پارٹی جو ہے اس نے اسلام آباد کا سیج کیا ہوا تھا سو ہم جو ہے وہ جسے کہیں گے نا مزاق بنے ہوئے ہیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے دھو رہے نہیں ہیں کہ مزاق ہے اس وقت ہم تفصیلات دی جا رہی ہیں ٹھیک ہے اب ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں میں کہیں دفعہ آپ کو پہلے بھی کہہ چکو پاکستان کی جو پچاس سال کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ڈوب گئی ہے پاکستان کی جو پچاس سال کی افغانستان میں جو انویسٹمنٹ تھی وہ ڈوب گئی ہے آج پاکستان جو ہے وہ خوف زدہ ہے اور پریشان ہے کہ یہ نہیں تو نہیں ہے کہ جو پشتون نیشنلزم ہے وہ اتنا بڑا چیلنج بن جائے اتنا بڑا مسئلہ بن جائے کہ پاکستان کو اس کو کونٹر کرنے ہی مشکل ہو جائے پشتون نیشنلزم سب نیشنلزم جو ہے اس چیلنج پر پاکستان دیکھیں when it comes to the transnational جو کرنٹس ہوتی ہیں جو نیشنلزم کی تو پاکستان کیا دنیا کا ہر ملک پریشان ہوگا اگر for example انڈیا کو یہ پتا چلے کہ پاکستان کا جو صوبہ پنجاب ہے اور جو انڈیا کا پنجاب ہے یہ آپس میں کسی قسم کے کوئی political یا باقی گھٹ جوڑ کرنے جا رہے ہیں یا پاکستان کو پتا لگے تو پاکستان اور بھارت دونوں کے لیے تشویشناک چیز ہے سو کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ یہ جو transnational نیشنلزم ہے یہ ہی ہیں جو سب نیشنلزم ہے یہ ابرے سو پاکستان کے اندر یہ چیلنجز تو ہیں ٹھیک ہے جی سو ہم تو اس میں بڑی پریشان کن situation میں ہیں اور مجھے جو پریشانی ہوتی ہے کہ راستہ نہیں ہے آج چائنیز پاکستان کو کیا کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ملک میں safe نہیں ہیں we are not safe in your country this is what چائنیز are saying simply وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ملک میں safe نہیں ہیں ٹھیک ہے وہ پاکستان کو سیدھا سیدھا پیغام دے رہے ہیں اور پاکستان کے پاس کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ جواب نہیں ہے ادھر انڈیا جو ہے وہ مالدیوز کو کہہ رہا ہے کہ یہ لو ہم نے تمہیں چار سو ملین ڈالر کا بے لوڈ پلان دے دیا انڈیا اپنی setting کر رہا ہے خطے کے اندر اور ہمیں افغانستان ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ پاین توڑا کا ٹھیک نہیں ہے اور ہم اسے کہہ رہے ہیں تمہارا یہ مقصد نہیں بنتا اور ان کو پتا ہے کہ یہ چھڑیں گے تو ہم جناب کہیں گے دیکھو آج افغانستان کی حالات دیکھو ہمارے foreign exchange آپ سے اچھے ہیں ہماری economy آپ سے بہتر ہے ہمارے ہم افغانستان میں political stability آپ تو لڑ رہے ہو آپ بڑا ملکو تو کیا ہو گیا آپ ڈائی سو ملین کی عبادی ہے تو ہم اس سے کیا کریں ہم اس سے کیا فرق پڑتا ہے آپ کے پاس nuclear weapon ہے تو ہمیں کیا کریں آپ کے پاس missile ہے تو ہم کیا کریں بھائی آپ کے ملک میں آپ aid تو مانگتے ہو نا پوری دنیا سے جا کے بیک مانگ رہے ہو آپ جو ہے وہ اپنے لوگوں کو protect نہیں کر پا رہے ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں ٹھیک ہے اُدھر انڈیا جو ہے وہ اپنے setting کر رہا خطے میں صرف ایک چیز کی وجہ سے political stability ہے انڈیا کی جو opposition ہے وہ نریندرا موڈی کو politically challenge نہیں کر سکتی because the entire process of power transition is very peaceful secondly it's legitimate thirdly it's as per the constitution and it is being accepted by all parties کہ کوئی کسی کو مسئلہ نہیں ہے دوسرا دیکھیں یہ چیزیں جو ہمیں کرنی چاہیے آج جیسے for example پاکستان کے پاس economy ٹھیک نہیں ہے آج کیا ہوتا کہ پاکستان صرف political stability ہو تو ہماری economy بھی بہتر ہوتی ہم بھی جسے وہ کہتے ہیں نا جسے وہ کہتے ہیں نا یہ روپے cards اور you pay systems وغیرہ ہم بھی introduce کرا لیتے ہیں لیکن ہم نہیں کرا سکتے ہیں آج انڈیا نے اپنے ڈالر کو بچانے کے لیے اپنے ڈالرز کو بچانے کے لیے اور انڈیا اپنے روپے کی value بڑھا رہا ہے انڈیا پورے خطے کے اندر اس نے اپنے روپے کی اہمیت بڑھا دیا ہے اور وہ جو روپے ہے وہ مالدیوز ہو سنگاپور ہو سعوٹی سٹیشن کے اور countries ہوں سب کے ساتھ even کے UAE even کے فرانس کے ساتھ بھی کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم استعمال کر لیں وہ کس line length پہ لگے ہوئے ہیں اور ہم کس line length پہ لگے ہوئے ہیں اسی اپنیاں جناب ماری جا رہے ہیں اور آپ trust me آپ کبھی دیکھیں افغان طالبان کیا ہو دنیا کوئی ملک بھی ہو recently آپ کو پاس ہے سواد کے اندر جب ڈپلومیٹس گئے تو جب ڈپلومیٹس پہنچے وہاں پہ تو وہاں پہ حملہ ہو گیا سننے میں مجھے پتہ چلا تھا کہ کچھ ایسے ڈپلومیٹس سے جنہوں نے کہا ہم نے نہیں جانا law and order security situation ٹھیک نہیں ہے اور ان میں سے کچھ ایسے بھی مطلب مسلم ممالک کے ڈپلومیٹس بھی تھے وہ کہہ رہے تھے ہم کیوں وہاں جائیں ٹھیک ہے یہ factors ہیں یہ ہمارے سامنے ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں these factors are there یہ بڑے important factors ہیں اور ہمارے سامنے ہیں یہ factors اور ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا کہہ رہے ہیں اور ہم کیا سوچ رہے ہیں بھا ٹھیک ہے اسے گل نہ لیتیان لگائے ٹھیک ہے نا جی ہم اسی چیز کو فوکس کر رہے ہیں ہم اسی چیز کو ہی فوکس کر رہے ہیں کہ جناب جو چل رہا ہے وہ چلنے دے ٹھیک ہے نا جی so the point here is کہ ہمیں افغانستان جو ہے آج لیسن دے رہے ہیں ہم بھلے ریجیکٹ کر دیتے ہیں ان کی بات کو we have rejected them ہم ان کی باتوں کو ریجیکٹ کر دیں گے ہم اپنی ان لگے رہتے ہیں ان چیزوں میں لیکن سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے ان کے لیے پھر وہ جسے کہتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے ہیں وہ ٹی ٹی بی کو سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں اب ہمارا problem یہ ہے کہ ہم افغانستان پہ حملہ بھی نہیں کر سکتے ہم افغانستان کی ہائی ڈوٹس پہ بھی نہیں جا سکتے ٹھیک ہے نا جی ہم افغانستان کی ہائی ڈوٹس پہ بھی نہیں جا سکتے اگر ہم افغانستان کی ہائی ڈوٹس پہ حملہ کریں تو انٹرنیشنل لوگ کی وائلیشن ہو جائے گی دنیا چاہے گی پاکستان stretch ہو دنیا چاہے گی کہ پاکستان جو ہے اس کی جنگ پھیلے جیسے اسرائیل ہے اسرائیل کو تو امریکہ ویپنز دے گا سانوگی نے ویپنز دے گا ہمارے حالت تو یہ ہے کہ پاکستان کے جو ambassador تھے امریکہ میں ریسینٹلی مسعود خان صاحب انہوں نے وہاں پہ کہہ دیا انہوں نے کہتا پائن سانو small arms دیں زیاری بات ہے ambassador جب یہ کہتا ہے کسی ملک کے اندر کے ہمیں small arms دیے جائیں اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ حکومت مارا کوئیسن یہ ہے کہ ہم تو ٹی ٹی پی سے لڑنے کے لیے امریکہ سے small arms مانگ رہے ہیں اور امریکنز جو ہیں یا باقی دنیا کے جو ممالک ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر یہ حملہ اگر پاکستان جو ہے وہ افغانستان پہ حملہ کر سکتا ہے یہ کہتے ہیں نا جی وہ کہ پاکستان افغانستان پہ حملہ کر سکتا ہے کے ساتھ حملہ کر سکتا ہے اب ہم تو نہیں کر سکتے اف سکسٹین کے ساتھ حملہ اگر ہم اف سکسٹین کے ساتھ حملہ کریں گے تو دین اٹ ویل بی ایک کیوٹک سیچویشن ہو جائے گی ہمارے لیے ایک بڑی کیوٹک سیچویشن ہو جائے گی ہمارے لیے کہ ہم حملے کریں انہوں نے کہنا ہے تو مسلمان ہیں یہ تو بھائیں ہیں لیکن ادھر سے جو پاکستانی فوجی شہید ہو رہا ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے ادھر سے جو چائنیز جو مارے جا رہے ہیں کوئی جواب نہیں ہے ادھر سے پاکستان کے اندر جو lawlessness crisis کیوس یہ سارا کچھ ہے کوئی جواب نہیں دس سو بندہ کنوں پوچھے اب مجھے یہ بتائیں چائنیز کے اوپر حملہ ہوا ہے چائنیز کے اوپر جو حملہ ہوا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو کونوائے جا رہا تھا یا وہ جو لوگ جا رہے تھے بڑے کم لوگوں کو پتا ہوگا بڑے کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ جا رہا ہے لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ انٹرنلی سارا کچھ نہ بتایا گیا ہو یہ سب کچھ انٹرنلی ساری باتیں بتایا گیا ہوگا انٹرنلی کوئی انٹیلیجنس کسی نے شیئر کی ہے ہو سکتا کوئی سیکیورٹی کے لوگ ہی بکے ہوں ہمیں تو نہیں پھر وہ بات کریں گے تو وہ کہتے ہیں بات کریں گے تو دور تک جائے گی کوئیسن یہ ہے کہ ہو سکتا یہ سارا کچھ موجود ہو ویری آنفورچونیٹ کہ ہمارے لوگ اگر اندر سے بکے ہوئے ہیں جو بلوچ ملٹنٹ آرگنائزیشنز بی ایل اے کو خبریں دے رہے ہیں کہ یہ چائنیز یہاں سے گزریں گے آپ نے حملہ کر دینا اگر ہمارے لوگ اندر سے بکے ہیں تو پھر اسی جڑانا ویسے مجھے اتنا وہ ٹرسٹ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں نا وہ ایسے نہیں کر سکتے اپنی لائی انفورسمنٹ پہ یہ ٹرسٹ ہے لیکن ہو سکتا ہے یہ پولٹیکل چیز ہے ٹھیک ہے جی بہرحال اس میں جیسے کہیں گے نا کہ افغان طالبان جو ہیں وہ اب پاکستان کے اوپر سوال اٹھا دی ہیں انہوں نے اور پاکستان کے پاس کیا جواب دینے کے لئے ٹھیک ہے جی میرا خیال ہے کہ یہ ایک اب باقی بھی دنیا کے ملک یہی کریں گے ان کو ہم نہیں کچھ کہہ سکتے ہیں کہیں گے بھی تو کیا فرق پڑتا ہے سو بیسکلی جب افغان طالبان یہ چیزیں کرتے ہیں تو وہ جان بوجھ کے وہ پاکستان کو جسے کہتے ہیں نا وہ انسائٹ کرنا وہ انسائٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ کا تو لیول ہی کوئی نہیں ہے آپ تو گر گئے ہیں آپ پریشان رہتے ہیں بڑے آپ دیکھیں جو سوبے کے اندر ہو رہا ہے پاکستان اسلامباد کے اندر جو ہوا ہے کہ آپ کو جسے کہتے ہیں ایک ملک ایک سوبے کا وزیر اللہ غائب ہو گیا وہ پتہ نہیں کتنی دیر غائب رہا کوئی کہتا ہے کدھر ہوا ہو گیا کوئی کہتا ہے کچھ ہو گیا اور وہ جو وزیر اللہ وہ اس نے مرکز پہ چڑھائی کر دیا فیڈرل گومنٹ پہ چڑھائی کر دیا وہ جلوس لے کے آگے اسلامباد میں آگے بیٹھ جاتا ہے حکومت سارے کنٹینر لگا جاتا ہے یہ ایک تماشا بنا ہوا ہے اور اس تماشے کے اندر ہی اگر چینی شہید ہو جاتے ہیں ہلاک ہو جاتے ہیں اس تماشے کے اندر ہی آپ کو اس چیز کا پتہ ہے اس تماشے کے اندر ہی جسے وہ کہتے ہیں نا مجھے یہ بتائیں کہ اس تماشے کے اندر ہی ایسی او کانفرنس ہوگی تو کیا لگے گا دنیا کے لوگ جو ہیں وہ پریشان نہیں ہوں گے کہ ایسی او کانفرنس ہونی ہیں ادھر اور حالات ادھر کیا ہیں ٹھیک ہے جی سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمیں ایسی قوم ہو کے اس ساری گیم میں سامنے آنا ہوگا یہ ایک قومی لڑائی ہے جس کو ہم جنہوں پنجابی کے اندر ہی حصے آنا لڑنے ہیں حصوں میں لڑنے کی کچھ کر رہے ہیں ہمیں اس کو تھوڑا سا کھل کھلا کے لڑنا چاہیے دیکھیں قوموں کو بہت سارے چیلنجز درپیش ہوتے ہیں اور ان چیلنجز میں ہمارے پاس صرف ایک ہی چیز آتی ہے کہ یونیٹی اگر ہم یونیٹی دکھا سکیں اور ہماری یونیٹی نہ ہونا جو ہے بزاری بات ہے ایک چیلنج ہے سب کے لئے چیلنج ہے میں تو اس کو یہی کہوں گا چیلنج ہے اور یہ چیلنج جو ہے یہ ہمارے سامنے بڑا بنتا جا رہے ہیں کیونکہ آئی ایم ایف کا پروگرام بھی چل رہا ہے دائشت گردی بھی بڑھ رہی ہے فورن انویسٹر بھی اس طرح نہیں آ رہے ہم یہ بات تو سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فورن انویسٹر آ رہا ہے لیکن آ نہیں رہا ٹھیک ہے اور باہر سے جو ہماری انویسٹمنٹ آنی تھی وہ بھی نہیں پہنچی ابھی تک تو لوگ جو ہیں وہ کوئسٹن تو کر رہے ہیں دنیا دیکھ رہی ہے جو ڈپلومیٹس اسلامباد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی حکومتوں کو کیا کیبلز لکھتے ہوں گے کہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ انویسٹمنٹ نہ بیجیے گا جہاں پہ آرڈی یہ چیزیں جو ہے نا وہ ہو رہی ہیں یہ ایک یہ ایک چیز ہے کہ اپنا گھر ٹھیک کرنا پڑے گا اگر گھر ٹھیک نہ کیا تو ہماری جو ہے نا وہ پوزیشن وہ کوئی مناسب نہیں رہے گی سچی اور سیدھی بات میں آپ کو بتاؤں گھر ٹھیک کریں تاکہ افغان طالبان جو ہیں وہ بھی ہمیں اب سیریس نہیں لیتے اور مجھے تو اس کے اوپر آپ کے فورن آفیس کو سٹیٹمنٹ جاری کرنی پڑ جاتی ہے کہ بھائی آپ جو وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے حلات ٹھیک کریں تو لیٹس سی کہ ہم کب تک یہ دوسرے ملکوں کو کہتے رہیں گے اور کب ہم اپنے حلات جو ہے وہ بہتر کرنے میں کامیاب ہوں